اسلام علیکم ویورس کیا حال چالیں امید آپ سب لوگ خیدیل سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ہی زوامان میں رکھیں اور سب کے دسترحال ہرے بڑے رہیں آمین سمہ آمین ویورس آج میں آپ کو گھڑ والے چاول بڑھانا سکھاؤں گی بہت ہی آسان طریقے سے اور جیٹ پر پیار اسے سب سے پہلے میں نے گھڑ لیا ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھانے کے کے لئے گھل رکھ ہوا ہے یہ میرا گھڑ سے احسان ہے یہ میرا گھڑ سے الکور سے ہے جب میرے ہوں اس وقت یہ آیا تھا اندفع فریش تھا اور ہاں ہاتھ سے ٹوٹ رہا تھا ہے اور یہ اپنے حال سے ایک ڈیڑھ افتہ ہوگئے یہ ادھر ہی پڑھا ہوگا ہے یہ دیکھیں یہ گھڑ یہ میں آپ کو دکھانے لے رکھا ہوا تھا کہ یہ میرا گھڑ میں کوئی تھریش ہے اور یہ میرا گھڑ سے گھوڑ سے آیا تھا یہ دیکھیں اور ہاتھ سے یہ ٹوٹ رہا ہے ٹھیک ہے اور میں نے چار سو کرام لیا ہے گھڑ کو میں نے یہ دیکھیں میں نے ڈالی ہے اس میں اس میں مہادہ کب پانی ڈالوں گی اور میں نے ہافی چاور لیا ہے یہ بادام ناریل اور یہ کشمیش میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے اور سونف میں نے پنٹی سپون لیا ہے اور کچھ ہارے پڑے ہوئے تھے میرے پاس یہ بھی میں نے لے لیا ہے اور گھڑ میں میں سب سے پہلے بھی بس پانی دوں گے اس میں میں آدھا کب پانی ڈالوں گی سب سے پہلے اس کا شیرہ تیار کروں گی میں دم پہلے چولے پہ رکھوں گی تاکہ یہ ملڈ ہو جائے آستہ چولے پہ ٹھیک ہے چولہ تیز نہیں کرنا چولہ آپ نے آستہ رکھ دائیں چاور اکری اور چاوروں کا پانی آپ نے زیادہ ڈال لیا ہے تاکہ چاور اچھے صحیح کھلے کھلے بھائی لو ہاں ہاف کے چاور اور میں ایک کلو پانی ڈال رہی ہوں تاکہ پانی چاور کھلے پانی میں صحیح تنا بھائی لو جائے اگر آپ نے کم پانی ڈالا تو چاور ساتھ جوڑ جائیں گی آپ کو تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ نے پانی ایک کلو ہی ڈالنا ہے پانی کو بوائل آنے دیں پھر پھر میں چاور ڈالوں گی اپنے مکفے چپ چھکوے مکفے چمچا مارکے چاہ کرنا دیکھیں آپ کو بھائی لوگا ہے جب اس نے کھلوًا جائیں گے دیکھیں بہترین چاہیکا میں چاور ڈال بھائی اور چانو کتنا پکان ہے ہی میں آپ کو بتاؤں گی تبھی چاور کو بھائی لانے دیں اچھی طریقے سے کھنپیس کا لیا اور ادھر آج شیرے کی طرف یہ دیکھیں میرا شیرہ تیار ہو چکے ہیں تو گڑ میں مشاہ تو اسی مٹی ہوتی ہے ریت ہوتی ہے اس کو میں چھان لوں گی اور چھان کے پھر میں چاولوں میں اس میں استعمال کروں گی چاولوں میں ڈالتے وقت میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اس کو چھان کے یوز کروں گی اس میں چاول ہو چکے ہیں وہ صرف آپ نے صرف ایک کنیس کی چھوڑنی ہے یہ دیکھیں ایک کنی میں نے چھوڑی ہے دو کنی میں نے پکا لی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ڈرین کرتی ہوں میں میں نے کوارٹر کپ لی گیا ہے میں نے گی ٹھیک ہے آدھے کپ سے کم ہے اس میں گی کم بھی ہو تو یہ چاولوں میں چاہ جاتے ہیں کیونکہ گڑ میں بہت شائننگ ہوتی ہے اور گھوٹ چاول کو کور کر لیتا ہے اس لئے آپ نے اس میں دی زیادہ نہیں ڈالنا ہوتی ہے ٹھیک ہے میں اس میں دو لوگ ڈالوں گی چھوٹی لچی ڈالوں گی میں اس میں وہ میں نے ان کے مو کھول کے ڈال دی ہے باریو سمی ایمی با باریوار با سید کاری با مالذہنے والے کے لئے موسیقی چمچہ بیورز چینج کرنے لگیوں چاول ٹوٹے چاول بیورز ہلکے ہاتھ سے مش کرنے یہ دیکھیں میں صرف چاول ایک سائٹ سے اسے مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں چاول چیترہ مکس کر لیا ہے بلکل ہلکی ہاسے میں نے چاول مکس کی ہے اور جو گھوڑ کا میں نے اس میں استعمال کی ہے میں نے چار سو گرام گھوڑ ڈالا ہے ہاف کیجی چاول میں ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ہاف کیجی اس میں ڈا سکتے ہیں اس میں میں نے گھی کم یوز کیا ٹھیک ہے میں نے کوارٹر کپ پر ڈالا ہے اس میں تو اب اس کو دم لگانے لگی ہوں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بلکل ہستا چولے بلکل یہ دیکھیں چاول بند کی تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی